پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسید المرسلین وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین أما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ أَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ناظرینِ کرام گزشتہ سے پیوستہ مشل درس میں ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ جو لوگ ظلم کو دیکھتے ہیں اور پھر بھی ظالم کے ہاتھ نہیں روکتے تو یہ تغافل ایسا تغافل ہے جس کے نتیجے میں مالک الملک انہیں اپنے عذاب سے دوچار کر سکتے ہیں بلکہ ان کو اپنے عذاب سے اندھا کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رزغان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجلس میں ایک سوال کیا جس کو ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اتدرونا مال مفلس جانتے ہو مفلس کون ہے قالو المفلس فین ملا درہم له ولا متع مفلس ہمی سے وہ ہے جس کے پاس کوئی درمو دینار نہ ہو کوئی مالو دولت نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مفلس کی یہ تعریف پسند نہیں آئی فرمایا مفلس سے میرا مقصود یہ ہے المفلس من امتی من یأتی یوم القیام بصلاة وصیام وزکاة میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کو آئے گا نمازی ہوگا روزے دار ہوگا زکاة ادا کرنے والا ہوگا ویأتی قد شتم هازا وقزف هازا وَأَكَلَ مَالَ هازا وَسَفَكَ دَمَ هازا اَوْ ضَرَبَ هازا فَيُعْطَهَ نحق مال کھایا ہوگا کسی کو نحق قتل کسی کا نحق خون بہایا ہوگا اور کسی کو حقید سمجھتے ہوئے مارا ہوگا قیامت کا دن ہوگا فَيُعْطَهَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ یہ تو نمازی ہے روزے دار ہے لیکن حقوق لینے والے کھڑے ہوں گے اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے ان لوگوں میں تقسیم کی جائیں گے فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَ مَا عَلَيْهِ اُخِضَ مِنْ خَطَائِيَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ وَالْعِيَازُ بِاللَّهِ اگر نیکیاں تقسیم ہوتی ہوتی ختم ہو جائیں گے یہ نیکیوں سے فارغ پھر حقوق لینے والے جو ہیں ان کے حقوق ابھی باقی ہیں ان لوگوں کے گناہوں کو لے کر اس کے اوپر ڈالا جائے گا ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ یہ نیکیوں سے محروم گناہوں کو اٹھا کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا میری امت کا یہ مفلس ہے اللہ مالک الملک ہم سب کو محفوظ فرمائے لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لئے کہ ایک شخص نے نماز پہ محنت کی بھوکا رہا روزے کی حالت میں زکاة بھی ادا کی مال بھی دیا لیکن باوجود اس کے اتنے اچھے عمال کرنے کے قیامت کو تمام نیکیوں سے محروم کر دیا جائے گا اس ظلم و زیادتی کی وجہ سے جو اس نے گالی کی شکل میں کسی کو مارنے کی شکل میں کسی کا مال کھانے کی شکل میں یا کسی پہ تحمت لگانے کی شکل میں اور یا کسی کو نحق قتل کرنے کی شکل میں ظلم کیا ہوگا اس کی وجہ سے وہ اپنی نحکیوں سے محروم اور لوگوں کی برائیاں لے کے جہنم رسید ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیف فرمایا تھا لو ان اہل السماوات والارضین اشترکو فی دم واحد لأکبہم اللہ فی النار اگر ساتوں آسمانوں کی مخلوق اور ساتوں زمینوں کی مخلوق ایک مسلمان کی قتل میں شریک ہوں اللہ مالک الملک اس مومن کے قتل کی پاداش میں سب کو جہنم میں ڈال دیں گے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں فَعُجِبُ سرطاج رسول کو جواب دیا گیا اِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَ الظَّالِمْ فَإِنِّي آخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ اللہ مالک الملک نے فرمایا میں نے سب کو معاف کر دیا سوائے ظالم کے جب تک میں اس کے ظلم کا بدلہ نہیں دلوا دیتا اس وقت تک اس کو معاف نہیں کر لا مالک الملک ہمیں ظلم سے بچائے اور محرومیوں سے بچائے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ظلم کرنے والا جہنمی ہے اگر توبہ نہیں کرتا اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمروی ہے صنفان من اہل النار لم ارہما بعد دو قسم جہنمی ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا قوم معهم سیات کہ اذناب البقر ایسی قوم جہنمی ہیں جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہیں یدربون ابیہ الناس وہ صرف لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں ایک یہ ظالم ہے اور ایک وہ ظالم ہے جو اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں لوگ کون نساء ایسی عورتیں کسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کسیمت البخت المائلہ ایسی عورتیں جو لباس تو پہنتی ہیں پھر بھی بے پرد ہی نظر آتی ہیں وہ لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں رؤوسہن کسیمت البخت المائلہ ان کے سروں پہ بختی اونٹ کی کوہان کی طرح جوڑے ہوتے ہیں لا يدخلن الجنہ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گے وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا اور نا ہی جنت کی خوشبو پائیں گے وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُجَدُ مِنْ مَسِیرَتِ كَذَا وَكَذَا جنت کی خوشبو تو دور دور سے بندہ مومن کو پہنچے گی اللہ مالک الملک ہمیں ظلم سے بچائیں اور ہمیں جنت الفردوس کے مستحق بنائیں ناظرینِ کرام ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ناظرینِ کرام وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں ایک وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں اور وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں جو عورتیں ہیں بے پرد ہیں اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابند نہیں بناتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس بات کا حکم دیا کہ ظلم کو روکا جائے یہ اتباع نبوی ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصر آخاک ظالماً او مظلوماً اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم کی بھی اور مظلوم کی بھی پوچھا گیا کیف انصرہ ظالماً جب وہ ظلم کر رہا ہے تو پھر اس کی مدد کیسے کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِن يَكُ ظالماً فَرْدُدْهُ عَنْ ضُلْمِهِ وَاِن يَكُ مظلوماً فَانصُرْهُ اگر ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے اور اگر مظلوم ہے تو اس کے دستبازو بن جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا تُحجِزُهُ عَنِ الظُلْمِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ نَصْرَهُ ظالم کو ظلم سے روک دو یہ اس کی مدد ہے یہ اس کی نصرت ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کے حق بیان کرتے ہوئے فرمایا فَهْتُ السَّبِيلُ وَرَدُ السَّلَامُ وَأَعِيدُ الْمَظْلُومُ تم لوگوں کو صحیح راستے کی نشان دہی کیا کرو جب کوئی سلام کہے تو سلام کا جواب دیا کرو وَأَعِيدُ الْمَظْلُومُ اور مظلوم کی مدد کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو سو کڑے مارنے کا حکم دیا گیا فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُ وَيَسْأَلُ وہ دعا کرتا رہا معافی مانتا رہا ایک کڑا بچ گیا جب ایک کڑا اس کو اس کی قبر میں مارا گیا فَمْتَلَأَ عَلَيْهِ قَبْرُهُ نَارًا اس کی قبر آگ سے پھر گئی وہ سوال کرتا ہے عَلَى مَا ضَرَبْتُمُونِي عَلَى مَا جَلَتُمُونِي کس بات پہ آپ مجھے مار رہے ہیں اس کو جواب دیا گیا سَلَّيْتَ صَلَاةً بِغَيْرِ طُحُورِ وَمَرَغْتَ بِمَضْلُومٍ فَلَمْتَنْصُرْهُ تُو نے ایک نماز بغیر وضو کے بغیر طہارت کے پڑی اور تُو مظلوم کے پاس سے گزرا اور تُو نے اس کی مدد نہیں کی اللہ مالک الملک ہمیں مسلمانوں کا دست بازو بننے کی توفیق اتا فرمائے اور ظالم کو ظلم سے روکنے کی توفیق اتا فرمائے اور مظلوم کا دست بازو بننے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ مالک الملک ہمارے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری خواہش کی فرمایا اِنِّي لَأَرْجُ اللَّهِ اَنْ أَلْقَ اللَّهِ وَلَا يَطْلُوبُنِي بِمَضْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا اِيَّاهُ فِي تَمٍ وَلَا مَهْلٍ میں یہ چاہتا ہوں میں جب اپنے خالق و مالک سے ملوں تو کوئی شخص مال کے بارے میں یا خون کے بارے میں مجھ سے مطالبہ کرنے والا نہ ہو آج مجھے اور آپ کو بھی خواہش کرنی ہے کہ ہم کسی کے مال و دولت کسی کے خون اور عزت کے متعلق کوئی حق چھیننے والے نہ ہوں تاکہ کل قیامت کو سرخرو ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ فرمایا تھا اِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِصُوا بِقَمْطَرَةِ بَيْنَ الْجَنَّتِ وَالْنَّارِ جن لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے آگ میں پھینکا جائے گا جب اپنے گناہوں کی پاداش میں عذاب جھیل چکے ہوں گے باہر نکالے جائیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پہ ان کو روک لے جائے گا فَيَتَقَاصُّنَ مَظَالِمْ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنِيَا اپنی گناہوں کو بغتنے کے بعد جو مسلمانوں کے درمیان آپس میں ظلم کیا ہوں گے جو آپس میں ظلم کیا ہوں گے پھر ان کا بدلہ دلوایا جائے گا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دعا کیا کرو جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا بھی کرتے ہیں تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالْضِلَّةِ وَأَنْ تَعْضْلِمْ اَوْ تُضْلَمْ اللہ کی پناہ طلب کرو فقیری سے قلت سے زلت سے اور یہ کہ تم کسی پہ ظلم کرو یا کوئی تم پہ ظلم کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے فرمایا مَا مِن مُسْلِمٍ يُضْلَمُ مَضْلَمَه فَيُقَاتَل إِلَّا قُتِلَ شَهِيد جو شخص ظلم کیا جائے ظلم کو روکتے ہوئے اگر اس کی چاند چلی جاتی ہے اس کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا فرمایا لَا تَكُونُوا اِمَّعَ اِمَّعَ نَبَنُو ہر ایک کی بات کے پیچھے مت لگو تقولون یہ نہ کہو اِن احسن الناس احسن لوگ اگر اچھائی سے پیش آئیں گے تو ہم بھی اچھائی سے پیش آئیں گے وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا لوگ اگر ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے وَلَاكِنْ وَقْطِنُوا اَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو درست ضعویے پہ لیا ہو کیسے؟ اِن احسن الناس اَن تُحْسِنُوا لوگ احسان کریں تو تم بھی احسان کرو وَإِنْ اَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا اگر لوگ برائی کریں تو تم احسان کا معاملہ کرو تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت ہی ایسے کی چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانے میں جب مصر کے اندر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے کے ساتھ ایک قبطی نے گھوڑے کی دور لگائی قبطی کا گھوڑا آگے نکل گیا جس پہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے اس کو کوڑا لگایا اور کہا میں عزت والوں کا بیٹا ہوں تمہیں گھوڑا آگے دڑانے کی جرت کیسے ہوئے قبطی نے ظلم تو سہ لیا مدینہ پہنچا اور آکر آواز لگائی اسلام کی دعائی دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو طلب کیا ماجرہ سنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجا جب وہ حاضر ہوئے تو آواز دی آئین المصری کہاں ہے وہ مصری جو شکایت لے کے آئے تھا خوز الساوت فضرب اپنا کوڑا پھینکا اور کہا اس کوڑے کو پکڑو اور اپنا بدلہ لو اور ساتھ فرما رہے تھے اضرب ابن الاکرمین عزت والوں کے بیٹے کو مارو اس نے اپنا بدلہ لیا پھر فرمایا دعلا صلعت عمر عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ بھی کوڑا رکھو کہا خلیفت المسلمین میرا کیا گناہ ہے آپ نے جواب دیا آپ کے عہدے کی وجہ سے اس نے جررت کی جس کے جواب میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا امیر المؤمنین لم اعلم ولم یتینی نہ مجھے اس قصے کا پتہ ہے اور نہ ہی یہ میرے پاس آئے اگر مجھے پتہ ہوتا اور میرے پاس یہ کیس آتا تو میں بھی اس کا علاج یہی کرتا اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مالک الملک ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرمائے اور کہنے والے نے کتنا ہی خوبصورت کہا ہے یا ایوہ الظالم فی فعلیہ فالظلم مردود علی من ظلم اے ظلم کرنے والے یاد رکھنا ظلم تجھ پہ لوٹ کیا ہے کب تک تم اپنے آپ کو تسلیاں دے کے رکھو گے اور ان مصیب تو قبول جاؤ گے جو آنے والی ہے لَا تَظْلِمَنَّ اِذَا مَا كُنْتَ مُقْتَدِرًا فَالظلم آخرهُ يَأْتِيكَ بِالنَّدَامِ اگر طاقت ہے قوت ہے تو ظلم نہ کرو ظلم ہمیشہ انسان کو شرمندگی ہی دلاتا ہے نَامَتْ اُعْيُونُكَ وَالْمَضْلُومُ مُنْتَبِهُ وَيَدْعُوا عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنَامِي تیری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن مظلوم کو نین نہیں آتی اور یاد رکھنا وہ بدعا کرتا ہے تم تو صحیح ہوتے ہو اور مالک الملک تو اونگ بھی نہیں آتی اس لیے ظلم سے رک جاؤ اور اللہ کی طرف لوٹ کیا جاؤ میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ مالک الملک ہم سب کو ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنائے وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاؤُ بے غام ٹی وی بے غام ٹی وی بے غام ٹی隻 بے غام ٹی وی وہ بے غام ٹی Strike ایسی بے غام ٹی وی